اسلام علیکم جی علی فوڑ والا چینل میں خوش آمدید امید آپ سب خیریت سروں گے ٹھیک تھاگوں گے تو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو لے کے آئے ہیں تو ویڈیو کے اند تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے علم میں بہت اضافہ کرے گی تو ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ ضرور بنے رہیے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے سلام علیکم جی مسجد ہجرا کے اپوزٹ کھڑا ہوں میں جی اس ٹائم یہ ہجرا روڑ ہے اسی مسجد کے نام پہ جو ہے نا یہاں پہ یہ روڑ ہے ہجرا روڑ حرم پاک کی حدود سے تقریباً پانچ سے چھ سو میٹر کی دوری پہ ہے جی یہاں پر ہم اپنے گروپ کی بس کا انتظار کر رہے ہیں جی یہاں سے ہم جائیں گے جی مسجد یارانہ وہاں پر جا کے نفل ادا کریں گے احرام بندیں گے اور وہاں سے آ کر ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے آپ کے بس یہاں پر دو اپشنز ہوتی ہیں یا تو اب مسجد عائشہ چلے جائیں وہاں سے احرام بند کر آ کر عمرہ ادا کریں یا آپ مسجد یارانہ چلے جائیں وہاں سے احرام بندیں نوافل پڑھیں آ کر عمرہ ادا کریں آپ کے بس دونوں اپشنز ہوتی ہیں جہاں پر ایزیل ایکسیس ہو آپ کی آپ وہاں سے جا کے اپنا احرام باندھ کر آ سکتے ہیں آپ کو حرم کی حدود سے ایک دفعہ باہر جانا ہوتا ہے عمرہ ادا کرنے کے لئے یہ شرائط ہیں لازم ہے آپ کو حرم کی حدود سے باہر جانا ہوگا یا تو مسجد عائشہ چلے جائیں یا مسجد جارانہ چلے جائیں مسجد جارانہ سے تھوڑا زیادہ سواب ہے وہ آپ کو میں اپنے نیکس پورشن میں بتاتا ہوں وہاں پر پہنچ کے کہ اس کی کیا ریزن ہے اور کیوں وہاں سے عمرہ ادا کرنا زیادہ سواب ہے مسجد جارانہ ہم پہنچ چکے ہیں میری بیک پہ آپ کو جو مسجد نظاری ہے یہ مسجد جارانہ ہے جی ہم لوگ مکہ سے نکلے ہیں اور یہاں تقریباً پچیس کلومیٹر کر کے ہم مسجد جارانہ ہیں یہاں سے عمرہ ادا کرنے کا سواب اس لئے زیادہ ہے کیونکہ آپ سرکار نے یہاں سے احرام پہن کر عمرہ ادا کیا تھا جب مکہ فتح کیا تھا آخری جنگ جو ہوئی تھی وہ مکہ فتح کرنے والی جنگ ہوئی تھی آپ سرکار نے مکہ فتح کیا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر اور مکہ فتح کرنے کے بعد انہوں نے یہاں سے احرام باندھا اور جا کر عمرہ ادا کیا یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسجد آئیشہ سے بھی آپ عمرہ ادا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ سرکار نے آئیشہ کو وہاں سے عمرہ ادا کرنے کا حکم کیا تھا وہاں سے بھی آپ عمرہ ادا کرتے ہیں وہاں سے بھی سواب ہے لیکن یہاں سے جو آپ عمرہ ادا کرتے ہیں وہ آپ سرکار کی سنت بھی جو ہے نا وہ اس میں عدا ہو جاتی ہے یہاں سے اس لیے جو ہے نا عمرہ ادا کرنے کا زیادہ سواب ہے تو میں آپ کو اب اندر چل کے احرام باندھ کے گزو کر کے نفل پڑھ کے اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح سے اس کو کریں گے احرام کس طرح سے باندھیں گے تو میرے ساتھ آئیے ذرا یہ بیک سائیڈ ہے جی مسجد جارانہ کی یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ یہاں پر آپ احرام باندھیں گے ٹوائلٹ ہے یہاں پر اندر احرام باندھنے کی جگہ الہدہ سے ہے اندر وضو کریں احرام باندھیں اور اس کے بعد جناب آپ مسجد میں انٹر ہو کے نفل ادا کریں اپنے وضو کر لیا جی جس طرح سے میں آپ کو احرام باندھ کے بتاؤں گا اس کا احرام باندھنے کا اگر اس پیٹرن سے آپ باندھیں گے تو چلنا تھوڑا آسان ہوگا آپ کے لئے سب سے بلے کیا کرنا ہے جی آپ نے پاؤں تھوڑے کھول لیں جتنا آپ کے لئے آسان ہو چلنا آپ نے اتنا پاؤں کھول لیں اس کے بعد یہ والا پورشن جو ہے اس کا آپ نے پکڑ کے یہاں پر لے کے آنا ہے اور اس کے بعد اس کو گھومانا ہے جی یہاں پر اچھے سے اور یہاں پر لاکے آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے دونوں طرف سے دونوں طرف سے فولڈ ہو گیا جی اچھے سے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا جی اب آپ کا جو نیچے ٹراؤزر ہے آپ اس کو ایزیلی اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کے پاس بیلٹ ہوگا یا کوئی بیگ ہوگا اس کو اپنے یہاں پر بال لینا اس طرح سے تاکہ یہ نیچے نہ گرے ڈھیلانا ہو آپ کے پاس بیلٹ ہو ایزیلی وہ باندھ لیں اگر بیگ ہو تو اس کو یہاں پر ویر کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا مین جو ہے یہ والا پورچن ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں شرٹ اتار کے نہیں دکھا رہا یہ دوسری چادر جو ہے آپ نے اس طرح ویر کرنی ہے آپ کی شرٹ اتری ہوگی اس چادر کو آپ نے جب تک آپ نے حرم تک نہیں پہنچنا تب تک آپ نے اس چادر کو اس طرح سے ویر کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ تواب کر رہے ہوں گے تواب کر رہے ہوں گے خانہ کابہ کا تو اس چادر کو آپ نے آپ کا رائٹ والا جو شولڈر ہے اس کو ننگا کرنا ہے اس طرح سے اور اس طرح سے باندھ لیں ٹھیک ہے جی اور ابھی آپ نے اس طرح سے اس کو ویر کر کے شرٹ اتار کے اس طرح سے ویر کر کے جانا ہے اور یہ دیکھیں جی پاؤں کھول کے باندھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ میرے لئے چلنا آسان ہو آپ کہیں پہ بھی اپنے پاؤں کو موگ کر سکتے ہیں احرام باندھنے کے بعد دو نفل آپ نے ادا کرنے ہیں نیت کر کے کہ میں احرام باندھا ہے اور عمرے کے لئے جا رہا ہوں ہم واپس مکہ پہنچ گئے ہیں اسر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنا عمرہ سٹارٹ کریں گے یہ سامنے جو گرین لائٹ نظر آ رہی ہے یہاں سے چکر سٹارٹ ہوتا ہے اور اپنا دائنہ شولڈر جو ہے ننگا کر کے آپ نے سات چکر کرنے ہیں جی خانہ کعبہ کے پورے خانہ کعبہ کے گرد آپ نے سات چکر مکمل کرنے ہیں تو آپ کا تواف مکمل ہوگا اس کے بعد ہم صحیح کی طرف جائیں گے سفا مروہ کی طرف تواف کے سات چکر مکمل ہو گئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی سفا مروہ کی طرف سفا سے مروہ اور مروہ سے سفا سفا سے مروہ جناب ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہوگا اور مروہ سے سفا جب آئیں گے تو ہمارے دو چکر کمپلیٹ ہوں گے اسی طرح ہم نے سات چکر اپنے سفا مروہ کے مکمل کرنے کے بعد آخری ہمارا جو مرحلہ ہے وہ ہے ٹینڈ کروانا یا بال کٹوانا تو وہ اس سے ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا جی یہ اس ٹائم ہم سفا پہ موجود ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جس طرف ہم نے جانا ہے سفا سے ہم مروہ کی طرف جائیں گے جی مارا پہلا چکر مکمل ہوگا مروہ کی طرف یہ جس طرف لوگ جا رہے ہیں درمیان میں ایک گرین لائٹ کا پورشن آتا ہے جہاں پر آپ نے تھوڑا سا تیز رفتار میں دوڑنا ہوتا ہے اس مقام پر دوڑی تھی تو ہم نے ان کی جو ہے اس پر سنت پوری کرنی ہے وہ طریقے پر چلنا ہے تو جہاں پر یہ آپ کو ویڈیو میں گرین لائٹ نظر آ رہے ہوگی یہاں پر تھوڑا سا آپ نے دوڑنا ہے تھوڑی سپیڈ بڑھانی اپنی اور کوشش کریں یہاں پر جو دعا مانگیں انشاءاللہ وہ قبول ہوتی ہے اللہ کی حکم سے تو یہاں پر دعا مانگیں آپ ضرور دوڑتے ہوئے یہ ہم صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں جی تھنڈے آوے زمزم کے کولر بھی موجود ہیں صفا مروہ پر آپ کو سانس چڑ جائے تھک جائے تو ایک دفعہ رکھ کے تھنڈا آوے زمزم پی لیں مروہ پہ پہنچ گئے ہیں ہمارا پہلا چکر مکمل ہو گیا یہاں پر اسی طرح ہم اپنے ساتھ چکر مکمل کریں گے مروہ دکھا دیں یہ مروہ کا مقام ہے جی یہاں پر ہمارے ساتھ چکر اسی طرح مکمل ہوگے یہ مروہ کی طرف سے آکہ ہمارا ساتھو چکر مکمل ہوگا اور اس طرف سے ہم واپس باہر نکلیں گے اور اپنے بال وغیرہ کٹوائیں گے اور ٹینڈ وغیرہ کروائیں گے اور اس سے ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا فائنلی عمرہ مکمل ہو چکا ہے جی الحمدللہ یہ آخری مرحلہ چل رہا ہے جی ٹینڈ کا آپ مشین لگوا سکتے ہیں آپ بلیڈ لگوا سکتے ہیں آپ کسی بھی طرح سے چاروں کونوں سے بال بھی کٹوا سکتے ہیں سننا طریقہ پورا ٹینڈ کروانے کے بعد آپ احرام کی شرائط سے باہر نکل آئیں گے آپ اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں نہا سکتے ہیں احرام کی شرطیں ختم ہو جائیں گی آپ پر اور اس طرح کی انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں جزاک اللہ اور اسے پاکہ کو رکھے گا